ناز سپر اس طور کے مالک جناب وسوط جعوی صاحب پوری انسانیت کو بالقصوص امد نسیمہ کے حرام عشقیہ سے پاک رکھنے حرام عشقیہ کے استعمال سے پاک رکھنے اور حلال عشقیہ کے استعمال سے پاہل کرنے کا جو بھی اڑا بخایا ہے وہ قابل تحسین ہے لائق مبارکان ہے پوری دنیا کے اندر ہاتھ کو دعائی کی جائے ہیں اور اس در کچھ اثر و نفیجہ ظاہر نہیں ہوتا اس کی اہم وجہ حرام عشقیہ کے استعمال کرنے نہیں ہے حلال عشقیہ حلال سے بنی ہی چیزیں بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مستجابت دعوان بندہ تھا ہے حدیث شریف میں حضرت سعاد بن نبی وقع صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کیا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا مستجابتہ بھی کیوں کہ میں مستجابت دعوان بن جائے ہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت رمایہ کہ اے سعاد خرمی خانے کو پاکیزہ بنا دو تم مستجابت دعوان بن جائے ہیں مستجابت دعوان بننے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے استنام اور حلال کے استعمال کرتا ہے کم بھی نبی نقلے پروں ہمیں رجل عقل کو مستجابت دعوان بن جائے ہیں بندہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام سے بچ جائے حلال کا استعمال کرے اس کی وجہ سے وہ مستجابت دعوان ہوتا ہے ہمارے قرم فرما اب دوسر وقنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کام شروع کیا ہے کہ یہ امت کو حلال اشیاء کے استعمال در رابط کرنے کا یہ کام ہے یعنی دوسرے لوگوں میں امت کو مستجابت دعوان بنانے کے کام ہے اس کام کے اوپر وہ پوری امت مسلمہ کی طرف فرصہ دیئے کے مستحق ہیں میں تبارہ ان کی خدمت میں بے اہلیہ تنمیق کے فرقے دعوان کرتا ہوں کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ ان کو اس مقصد نصور کی صحیح کامیاری عطا کریں